اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریر سے ہوں گے میں ہمیوپیتھک ڈاکٹر شرازی آپ سب کو میرے چینل میں بہت بہت بیلکم دیئر فرینڈز آج ہم بات کریں گے جلد کے وارز کے مطلق اس کے علاوہ لمبی ہڈیوں کا اگر کسی کو درد رہتا ہے وہ جسم کے کسی بھی حصے میں ہو سکتی ہے مثلا چہرے کی ہڈیاں ٹانگ کی جو لمبی ہڈیاں ہیں ریڈ کی ہڈیاں ہیں بازو کی جو لمبی ہڈیاں ہیں اس کے علاوہ سر پر اگر کوئی خریڈ بغیرہ بن جائے ہارش ہو جائے پیپ بن جائے اس کے علاوہ کان کے فردے کے مطلق ہم بات کریں گے اس کے علاوہ دیئر فرینڈز مردوں میں جو سزاک ہو جاتا ہے اس کے مطلق ہم بات کریں گے اور ان سب مرز کے مطلق میں آپ کو ہمیوپیتھک میڈسن بتاؤں گا کہاں سے آپ کو سانی سے ملیا ہی یہ سب بتاؤں گا کتنی دیر آپ نے یوز کرنی ہے یہ بھی بتاؤں گا شروع کرنے سے پہلے جو دوست میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر انہوں نے میرے چینل کبھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے میری روکیسٹ ہے اگر میری چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکان کر دیں تاکہ میں جب بھی نیو پوسٹ کروں تو آپ کو اس کا نوٹیفکشن ملیا ہے دو دیئر فرینڈز میرے پاس اس وقت موجود ہے ڈاکٹر مسہود کمپنی کی میجریم تھلٹی پوٹینسی میجریم تھلٹی پوٹینسی ہے میرے پاس اور اس کے علاوہ میرے پاس میجریم ٹو ہنڈرڈ پوٹینسی ہے ڈاکٹر مسہود کمپنی کی یہ میڈسن ہے دیئر فرینڈز یہ اس کی سب سے بڑی علامات یہ ہے کہ جلد کے مطلق آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جلدی علامات کے مطلق یہ بہت زیادہ یوز کی جانے والی میڈسن ہے اس کے علاوہ اور ڈیو کے عوارز میں یہ میڈسن یوز کی جاتی ہے اور ڈیو کے مطلق اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو یہ دو جو اس کی سب سے بڑی علامات ہیں اس طرح کی اگر آپ میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ یہ میڈسن یوز کر سکتے ہیں دیئر فرینڈز تھلٹی پوٹینسی والی جو میڈسن ہے یہ آپ کو پاکستان میں دو سو تک مل جائے گی یہ تھلٹی ایمل کی پیکنگ میں ہے یہ میڈسن تھلٹی پوٹینسی ہے میرے پاس ڈاکٹر مساؤد کمپنی کی اور جو میرے پاس تھلٹی والی میڈسن پوٹینسی ہے وہ آپ کو پاکستان میں تقریباً جو ہے تھلٹی والی پوٹینسی جو ہے وہ پاکستان میں آپ کو دو سو پچاس رویتہ کسانے سے مل جائے گی تھلٹی والی جو ہے وہ دو سو تک ملے گی تھلٹی پوٹینسی آپ نے بچوں کو استعمال کرونی ہے یا پھر جو بڑے افراد ہے وہ دو استعمال کر سکتے ہیں اس کے پانچ ڈراب صبح پانچ ڈراب دپیر کو پانچ ڈراب صورت کو چھوٹے بچوں کو اگر آپ نے استعمال کروانی ہے جن کی یہ جب پندرہ سال سے کم ہے ان کو آپ نے اس کے دو دو ڈراب صبح دپیر شاب استعمال کروانے ہے اگر اس طرح استعمال نہیں کر سکتے تو ہمیپیتھ کی جو چوسنے والی ٹیبلٹس ہوتی ہے وہ بھی آپ ہمیپیتھر کے سٹور سے لے لیں سات میزریم تھلٹی پوٹینسی لے لیں تو چوسنے والی تیس گولیوں پر اس کے آپ نے پانچ یا چھے ڈراب دپیر شام گولیاں چوسنے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں بچے ہو یا بڑے ہو تو جو نوجوان ہیں اچھی صحت والے ہیں وہ میزریم ٹو ہٹڈرٹو ٹینسی یوز کرے پانچ پانچ ڈراب صبح دپیر شام تو چوسنے والی ٹیبلٹس پر چاہیں تو اس پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر جرمن کمپنی کی یوز کرنی ہے تو پانچ ڈراب صبح پانچ ڈراب صورت کو اور اگر جرمن کمپنی کی آپ نے میزریم ٹھرٹو ٹینسی یوز کرنی ہے تو اس کے پانچ پانچ ڈراب صبح دپیر شام آپ نے استعمال کرنے ہیں چھوٹے بچوں کو آپ نے اس کے دو دو ٹراب سے استعمال کروانے ہیں داکٹرم سعود کمپنی کی تو آپ کو سستی مل جائے گی اگر جرمن کمپنی والی آپ نے میڈسنج یوز کرنی ہے جو میزریم جو ہے جرمن کمپنی کی ساڑھے تین سو تک ملے گی اور ٹو ہنڈرڈ والی جو میزریم ہے وہ تقریباً چار سو تک ملے گی اور وہ پیکنگ میں تھوڑی ہوتی ہے داس ایمل کی پیکنگ میں مغو گی دیر پرینڈز اس کے علاوہ یہ دردوں میں اچھا درد جاتی ہے مطلیق قسم کی دردوں میں اس کا بہت ہی اچھا درد ملتا ہے مثلا شیرے کی ایڈیو میں درد ہے دانت کا درد ہے اس طرح کے مراج میں یہ اچھا درد جاتی ہے اس کے علاوہ جوڑوں کا اگر آپ کو درد ہے جوڑوں میں اس طرح کا آپ کو درد ہے کچھ لے جائنے کے جیسا حساس ہو جیسے کہ آپ کے اوپر سے کوئی باری چیز گزار دی جاری ہے اور آپ کچھ لے جائیں گے ہڈیو میں اس طرح کا آپ کو درد محسوس ہو کچھ لے جائنے کے جیسا حساس ہو اس کے علاوہ دیر پرینڈز مریض جو ہوتا ہے بہت حساس ہوتا ہے سرد ہواہ جو ہے سردی جو ہے اس کو بہت جلدی لگ جاتی ہے آم لوگوں کی نسبت آپ نے کبھی دیکھا ہوگا اگر آپ پاس ساتھ دوست اگر کنگ پر گھومنے گئے ہیں تو سردی کا موسم ہے مری میں یا آپ نران کا گان کہیں پر بھی گئے ہیں تو وہاں پر سرد علاقہ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا کوئی ایک دو دوست جو ہے وہ آپ لوگوں کی نسبت اس کو جلدی تھنڈ لگ جاتی ہے وہ بیمار پڑ جاتا ہے لیکن آپ کو کچھ نہیں ہوتا جو لوگ اس طرح کے حساس ہیں جن کو سردی جلدی لگ جاتی ہے ایسے لوگوں کے لئے بھی یہ میزریم تھلٹی پٹینسی یا ٹو ہنڈر پٹینسی آپ یوز کریں تھلٹی پٹینسیو کو آپ کو دو تین منتھ ریگلر یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو صرف سردی کا مسئلہ ہے تو اس کو زیادہ دیر آپ نے یوز نہیں کرنا ہے دس سے پندہ دن اس کو یوز کریں یا پھر پانچ ساتھ دن کے وقفے کے بعد اس کے پانچ بات راپس چھے چھے راپس اس طرح آپ اس کے استعمال کر لیں ریگلرلی آپ نے استعمال نہیں کرنا اگر آپ کو اس کے علاوہ دیر فرینڈز اگر آپ کو خارش کا مسئلہ ہے سر پر چھلکے دار پھنسیاں بن جاتی ہیں کھرنڈ بن جاتے ہیں موٹی چمڑی جو دی ہے وہ اترتے ہیں کھرنڈ بن جاتے ہیں پیپ جو ہے وہ بن جاتی ہے پیپ جم جاتی ہے جو کہ نہ ہتم ہونے والی ہوتی ہے بالوں کے اندر کھرنڈ بن جاتے ہیں دیر فرینڈز اس طرح کے مراضح میں آپ اس کو لمبارسہ یوز کر سکتے ہیں دلٹرپٹینسیاں کو جوان ہے alfŷرپ کریکم د میں اس کے اس طرح کے مراضح میں آپ اس کو دو سے تینا دور اور جو زمki بښلائیں ہوئے اگر اپ papi ہیں موٹی چمڑی بنی ہوئی ہے پیپ بنی ہوئی ہے ٹھوڑے فنسیاں بنیں جو کہ ختم نہیں ہوتے تو اس طرح کے مراضح میں آپ اس کو لمبارسہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دیر فرنڈز اس کplicی جو کان پر علامات ہیں مجرم کا جو پیشنس ہوتا ہے اس کو کان کان کے پردے میں اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح کان کے پردے میں ھنڈی そう ہوتی ہے جس طرح تھندی اوہ اندر اس کو لگتی ہے، اعتقدی آیہ کہ کوئر تھنڈ اوہ اس کے کانوں کے پردے میں گسری ہے پیشنس ہوتا ہے وہ کان اس طرح انگلی گما رہتا اور کرتا رہتا ہے یہ ایک میزرم کا جو پیشنس ہوتا ہے اس کی حاصلہ بات ہے اس کے علاوہ دیئر فرینز مردوں میں اس کی ایک حاصلہ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حصیت جو ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں ٹیسٹیز کا بڑھ جانا اس کے علاوہ گنوریا کا مسئلہ ہوتا ہے سوزاک جس کو بولتے ہیں اس کے علاوہ پشاب میں خون آتا ہے میزرم کا جو پیشنس ہوتا ہے گنوریا کا ایشیو ہوتا ہے اس کے علاوہ یورن میں بلڈ آتا ہے یہ بھی اس کے ایک خاص علامات ہے اور حسی ہے ٹیسٹی جوکیں بڑھ جاتے ہیں اس کے علاوہ دیر فرمز لمبی ہڈیوں میں یہ درد اچھا رہ جاتی ہے لمبی ہڈیوں میں درد ہے ٹانگ کی لمبی ہڈی یا باظر کی یہ جو کلائی کی لمبی ہڈی ہے چہرے کی لمبی ہڈی لیر کی ہڈی اس طرح کی یہ علامات میں اچھا رہ جاتی ہے یہ سینے کی جو لمبی ہڈی ہیں لمبی ہڈیوں میں اگر آپ کو درد رہتا ہے تو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی میجریم مومیوپیتھیک میڈسن اچھا رہ جاتی ہے اس کے علاوہ لاسٹ میں جو اس کی علامات ہے وہ ہے خارش کے مطلقے اس کے پیشنٹس کو جب خارش چھٹی ہے تو وہ ناقابل برداشت خارش ہوتی ہے خارش کی ہوتی ہے پیشنٹس کو بہت زیادہ چھٹی ہے سردیوں میں ہاسکار پیشنٹس کو خارش ہوتی ہے جب وہ بستر میں گز جاتے ہیں تو اس کے بعد پیشنٹس کو خارش چھٹی جاتی ہے رہا ہاسکار کے رات کے وقت رات کے وقت آپ کو حارش ہوتی ہے آج کل سردی کا موسم چل رہا ہے سردیوں میں اگر آپ کو اس طرح کیشو ہے بستر میں گز جائے تو آپ کو حارش جو ہے چھٹی جاتی ہے تو آپ میجریم تھرٹی پیٹنسی کو ایک منت ریگلر یوز کریں تو آپ کا یہ مسئلہ بلکل ٹھیک ہوئی ہے اس کے علاوہ پانی کا استعمال زیادہ کریں سردی کے موسم میں ہمیں پیاس نہیں لگتی پسینہ نہیں آتا تو ہم لوگ پانی کا استعمال کام کرتے ہیں کڈنی کو پانی کم ملتا ہے جو ہماری جلد ہوتی ہے اس کو بھی پانی کم ملتا ہے تو اس کے قارن میں خشکی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ڈیر فرینڈز آج ایک تھا پھر میراج کا ٹاپنگ میزریم تھرٹی ٹو اڈرپٹینسی کے مطلق اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا کومیٹس کیجئے گا دوستوں میں شیئر کیجئے گا وارڈس اپ پر شیئر کیجئے گا فیس بک پر ٹویٹر پر اس کے علاوہ آپ نے دو سشتہ داروں میں میری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اگر کس کو خارش کا مسئلہ ہے لمبی اور ڈیو کا درد ہے تو وہ اس میڈیسن کو یوز کر کے اس مرسی نجات پاسکے تو ڈیر فرینڈز اگر آپ نے یہ میڈیسن مگوانی ہے اگر آپ کو کہیں سے نہیں مل رہی تو اگر آپ کو میرا وارڈس اپ نمبر جائیے تو نوٹ کر لیجئے گا 0315710024 03151424 یہی میرا سیم نمبر ہے یہی میرا وارڈس اپ نمبر ہے اس نمبر پر آپ کو اسے رابطہ کر رہے گا اگر میڈسن مگوانا چاہتے ہیں تو مگوانا سکتے ہیں جو ٹیر فرینڈز ملتے ہیں پھر نیش ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ